اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین شہباز شریف کی حکومت اور دوسری طرف عمران خان کی حکومت ان دونوں حکومتوں میں ان دونوں کی وزارت عظمہ میں کیا ڈیفرینسز تھے اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو کس طرح کیا جائے گا دونوں میں سے شہباز شریف اور عمران خان ان دونوں میں سے کس نے سیول پاورز جو ہیں ان کو زیادہ سرنڈر کیا اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے یہ ایک بڑا حساس اور نازک موضوع ہے بڑا سنسٹیو ٹاپک ہے لیکن آج ہم اس پر بات کریں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں روزنامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ ایک طرف شہباز شریف کی حکومت دوسری طرف عمران خان کی حکومت ان دونوں کی حکومتوں کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ کے سرحان سے کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے سپر میسی پر سب سے زیادہ کمپرومائزز کس نے کیے دیکھیں یہ جو وزارتی عظمہ کا معاظنہ ہے نا کہ جی عمران خان کا دور کیسا تھا اور شباز شریف کا دور کیسا تھا ایک تو یہ کہ عمران خان کے پاس ٹائم زیادہ تھا اور جب وہ آئے تھے تو وہ پندرہ سال کا منصوبہ تھا ساڑھے تین سال بعد وائنڈ اپ ہو گئے مگر منصوبہ جو ہے وہ ان کا لمبا تھا تو وہ اپنے طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا چیزوں کو چلا رہے تھے شباز شریف کو پتا تھا کہ ایک سال ان کے پاس ہے تو مگر چلیں معاظنہ کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اس نے کیا کیا اور اس نے ساڑھے تین سال کے اندر کیا کیا اور دونوں کس طرح کے پرائم میسٹر تھے دیکھیں پہلی یہ میں نے اچھا بائی چانس میری آج ایک عد اینی شاید سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو کہ دونوں کے بڑا کلوز آہ اہلکار ہے اہلکار کہہ لیں یا اچھا خیر اس میں آہ جو میرا آہ ریزلٹنٹ تھا یا نتیجہ تھا وہی اس مندے کا تھا بڑے دیندارانہ طریقے سے میں نے اسے سوال کی اور اس نے جواب دیئے وہ تو خیر میں نہیں آہ اس کا فائدہ کوئی نہیں لوگوں کا سامنے رکھنے کا مگر دیکھیں عمران خان جو نا اس کا آہ جو طریقہ کار تھا وزارت عظمہ کے اندر پہلے تو پی ایم آفیس کے اندر بیٹھتے تھے پی ایم آفیس کے اندر جو آہ جس فلور پہ وہ بیٹھتے تھے اس کے ریچے جو فلور تھا وہاں پہ آہ وہ کسے ہم نے اس وقت وزکس کیے تھے کنٹروورسی میں تو میں نے کہا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ وہاں پہ گیا اور میں نے جو وہاں پہ صورتحال میرے علم میں آئی تو میں نے بتائی ہوئی تھی مگر وہ پھر دور ہو اور ہوا پتا چلا جی کہ وہاں سے پتا چلا کہ ان کو کہا گیا خاتون خانہ کی طرف سے کہ یہ منعوسہ جگہ اور منعوس تو نہیں تھی مگر ان کو دو تین بندے وہاں پہ بھاتے نہیں تھے جن کو وہاں سے پہ نکال دیا گیا پھر وزارت عظم ہاؤس میں ان کی انٹری نہیں تھی ایک اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کا نام نہیں لیتے دوسرے دورانی تھا افتخار تو اس میں وزارت عظم ہاؤس کے اندر جب وہ آگئے تو ان کی روٹین کچھ اس طرح سے کہ جتنے دن ادھر رہے خاتونوں ان کی کچھ دن وہاں پہ بھی رہی جو اندر وہ کمرہ ہے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہیں جی سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہیں بوشرا بی بی اور عمران خان خیر وہ منی گالا شیفٹ ہو گئی صبح دس بجے ہیلیکپٹر پہ ساڑھے دس بجے چڑھتے تھے اور آگے شباز گل اور عظم خان جو ہے وہ ایک بریفنگ لگا کے سلائیڈز پر مبنی بیٹھے ہوتے تھے جس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا تھا سلائیڈ چلتی رہتی تھی وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ کمال ہو رہا جی پاکستان میں تو انقلاب آ رہا ہے اچھا پھر عمران خان کے پیچھے جو اس وقت مائنڈ سیٹ تھا اس کے ایک یہ تو میں پہلے اس کی روٹین بتا دوں پھر مائنڈ سیٹ والی اور پھر آگے تو اس میں دیکھیں روٹین تو اس کی یہ تھی کہ سردیوں میں ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے پانچ بجے بلکہ ہیلی کیپٹر پہ بیٹھنا اور بنی گالا چلتا جانا آدھا سٹاف وہاں پہ بھی پہنچا ہوا ہوتا تھا اور وہاں پہ پھر آپ کو پتہ یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اور گاپ شاپ اور پارٹی اور یہ وہ یہ وہاں پہ ہوتا تھا مگر اس نے کوئی سیریس طریقے سے پرائم ایسٹر بننے کی کوشش نہیں کی کوئی رات دن منت کرنے کی کوشش نہیں کی وقت ضائع بہت کیا سازش میں رہا اور سازش میں اس کے ساتھ جو لوگ اٹیج تھے وہ اس کو ریپورٹ کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس قدر کچلنے کے لیے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں سیاسی جو مخالفین تھے تو وہ اس میں مصروف راہ زیادہ اس کو پتا تھا کہ اگر شریف اور زرداری جو ہے ان کو اتنا کچل دے گا کہ دوبارہ اٹھنا سکیں تو اس کا تیسرے بندے سے تو مقابل ہی کوئی نہیں ہے یعنی دو سے اس کو خطرہ تھا اس کو پتا تھا اگر مولانا فضل ارمان تو اس کی اکمت نہیں گرا سکتے تو خیر ان کو کچلنے پر اس نے پورا زور لگایا پھر اس میں ایک جو ایلیمنٹ تھا فیض اور بشرا بی بی والا اور عصاب کتاب اور وہ جو جنوں کو گوشو ڈالنے والا وہ بھی اضافی تھا اس کے جو جو کچھ اس نے سرندر کیا سٹارٹ کے اندر دیکھیں اس نے فوج کو انوالو کیا ایک ریٹائر جرنیل کو لگایا جو پاکستان آوزنگ اتھارٹی کا جو ہے وہ صدر وہ چیئرمن لگا اور ایک کو جو سی پیک کے اوپر باجوہ صاحب کو ادھر لگا دیا انفرمیشن کے اندر بھی کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھیں گے تو دیکھیں انفرمیشن ڈومین اور اس میں تو میرا پہلے دن سے یہ اس کے اوپر جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ منصوبے کلیپس ہوئے جیسا کہ لگتا ہے کیونکہ جو وہ تھا گھار والا منصوبہ گرانے والا اس پہ یہ گرانا ڈاٹ کام فلانٹ امکان کھول کے اس کے اوپر الگ بھی پیسے پارٹی کے اندر کمائے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ جو گھر بنانے والا منصوبہ ہے نا یہ ان کا فلوپ ہو جائے گا اور جو اس کی رفتار جب ہم چیک کرتے تھے کام کی صورتحال چیک کرتے تھے پھر جس طرح سے ہاؤزنگ کے اندر جو ہے وہ اس وقت فراد ہوئے وہ پوری کی پوری اپنا کیا نام ہے کامنر سکائی گارڈن جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وہ سرکار کی زمین شاملات جنگلات جس پہ خدرو اگتے ہیں چار اپنی سپریم کورٹ کا بینچ کا فیصلہ موجود تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ لی جائے ان سے اور مالکان سے پیسے بھی لی جائیں جنہوں نے یہ سوسائیٹی بنائی ہے وہاں پہ جنگلات اگانے کے اور واپس جنگلات اگائے جائے مگر وہ دوبارہ سرکار کو ہی بیچ دی گئی اور وہ کہاں پہ ہوا ہاؤزنگ کے اندر تو دیکھیں اسی طرح کے اور بہت ساری وارداتے ہیں جو وہ جو پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی تھی اس کے نیچے جو کچھ ہوا اچھا وہ جنرل صاحب جو اس کے اوپر تھے وہ جو اپنا کیا نام ہے اور ڈاکٹر کے بھائی جو میں نے آپ کو بتایا تھا انور علی حیدر سید انور علی حیدر اے جی بھی رہا ہوئے تھے فوج کے اندر بلہ وہ بظاہر جو ہے وہ وہ کو کرپٹ آدمی نہیں ہیں مگر ان کے نیچے جو سسٹم تھا آپ اوپر کسی جنرل کو بٹھا دیں جسے سیول معاملات کی سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ آثارٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی ان کے نیچے نیچے آر ایک نے دیاری لگائی اور ایک آدھ انہوں نے وہ کے پی کے سے لگایا گوا تھا وہ بدنامے زمانہ کو اس طرح کے اور جنہوں نے اس کو سامنے پریزنٹیشن وغیرہ دے کے اس کو سیول افیرز کی اس میں پراپٹی ڈیلر انوال ہوتے ہیں بلڈر انوال ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے ملہ وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے یہ بات یہ ہمیں معلوم ہے اس وجہ سے کہ اس کی میں سارے وہ بائیوڈیٹا اور فیملی شیملی یہ وہ جانتا ہوں مگر وہ اس کے لیے کمپیٹنٹ ہی نہیں تھا سیول معاملات کے مگر اس نے لگایا اسی طرح بائیوے کو ادھر لگایا وہ پیزے والے جو صاحب تھے اس میں جو وہاں پہ بھی فیلئر ہوا تو میں یہ کہتا تھا کہ جب یہ مختلف سبجیکٹس کے اوپر لگائے گا ریٹائر جرنیل اور وہاں پہ وہ ناکام ہوں گے تو وہ ملبے کا سارے کا سارا جو ہے وہ فوج کے اوپر آئے گا کہ جی ان کے لوگ لگے ہوئے تھے تو اچھا جنرل باجوا نے اس بات کو لیا سیریس اور ایک آدفہ انہوں نے ریکمنڈ بھی کیا کہ یہ نہ کریں مگر پھر کیا ہوا انہوں نے اپنی جو ادارے تھے نا جو جو جن کے جنرل ہمیشہ اہیڈ لگتے تھے وہاں پہ انہوں نے سیول لگانے شروع کر دی کہ یار ادارے چال نہیں رہے تو سیولین جو میرٹ کے اوپر لے کر لگائیں تو وہ ایک ان کا انیشیٹیف تھا مگر گورنمنٹ کے اندر جو فیلئر ہوئے وہ فوج کے پلے پڑے تو دیکھیں یہ ایک ایشو تھا عمران خان کا شباہ جو مطلب وہ بات لمبی ہو گئی مگر یہ کہ عمران خان جو ہے وہ آہ بڑا لمبا پلان کر کے آئے ہوئے تھے بڑا سلو چال رہے تھے پیس ان کا سلو تھا اور اس کے بعد اسی طرح انہوں نے بھی پاور سرنڈرز کی ہوئی تھی آخر میں آ کے ان کو جاگ آئی آخری چھے مہینے کہ جب بات آ سے نکلنے لگی تو اس نے پھر جو ہے نا وہ آہ تکرے مارنا شروع کر دی ادھر ادھر اور منصوبہ جو ہے فیض والا نقام ہونے لگا اب آئے شباہ شریف کی طرف دیکھیں شباہ شریف جو ہے اس کو تو نیندی نہیں آتی دو تین گھنٹے سونا تین گھنٹے کے بعد یہ میں آئینی شاید کے والے سے بھی بتا رہا ہوں کہ صبح صبح اوٹ جانا شیڈول تیار ہوتا ہے سٹاف کو پہنچو بھئی جب کہیں جانا ہو یا ادھر کہیں نکلنا ہو تو اس کے سارے آپ دیکھ لیں وزٹ جاؤ صبح سات بجے کے ہیں سات بجے سڑک کے افتاق کرتا ہے کر کے فارغ آرٹھ بجے سات بجے آرٹھ بجے ساڑھے چھے یہ اس کا آؤٹ سریشن جانا ہے تا بھی سات بجے پہنچا ہے اس کا مطلب پانچ بجے چھ بجے پانچ بجے اٹھتا ہوگا چھ بجے نکلتا ہوگا اچھا پھر ایک چیز وہ پراکی شراکی کرتے ہیں وہ ان کی کمر کی جو درد ہے اس کی وجہ سے تو وہ سویمنگ ان کا ایک ہے باقی نیند ان کی کم ہے اچھا پھر دے ٹو ڈے افیز انہوں نے بیروکریسی کو اچھا ہمارے اس کے اوپر تفضات ہوتے ہیں مثلا تکیر شاہ کی جو ورکنگ ہے یا آج چیما کی مگر وہ شباز شریف کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور ان کو اس کی جو طریقہ کار ہے اس کا بھی پتہ ہے وہ اس طریقے سے وہ بیروکریسی کو اور باقی معاملات کو اور میٹنگز کو اسی طریقے سے مینج کرتے آئے تو دیکھیں شباز نے کم وقت میں زیادہ کام کیا جو باقی رہ گئی بات کے جی آہ اس نے فوج کو جن معاملات کے اندر گسیڑا تھا وہ شباز شریف جو ہے وہ بھی اس کو اتنی ان لے کر آئے آہ کہ جناب آہ بہت سارے جو فیصل شباز شریف کو خود کرنے چاہیے اس کا وہ بوجھ خود نہیں اٹھا سکے ایسے ہی عمران خان کے بارے میں تھا اب وہ کہتے ہیں کہ وہ میں کرتا تھا چلنے نہیں مگر نہیں یہ اس نے بھی سبلٹ کیا ہوا تھا اچھا بھٹی صاحب سیول سپر میریسی پر جو ہماری حکومتیں ہیں جو سیاستدان ہیں وہ اس کے اوپر کمپرومائزز کرتے ہیں لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ اداروں کو بھگتنا پڑتا ہے یہ بات کس حد تک درست ہے دیکھیں جہاں تک سیول سپر میریسی آپ کہہ لیں نا سیول سپر میریسی موسٹ آہ آہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر غلط انٹرپریٹ ہونے والی غلط تشریح ہونے والی ٹرم ہے تو یہاں پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جب آپ سیول سپر میریسی کا نام لیں گے آپ اداروں کے اوپر قدگن لگانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے رائش کو جو ہے وہ اس کر رہے ہیں دیکھیں سیول سپر میریسی یہ نہیں ہے دیکھیں عوام کو عوام کی حکومت کا فیصلہ کرنے کی ہے پاکستان کے اندر کنٹرول جمہوریتیں جو ہے وہ ان کا رواج ہے ہمیشہ سے ہے اب سے نہیں ہے کنٹرول جمہوریت ایوب خان کی جمہوریت بھوٹو کی شکل میں بھوٹو نے جب باغی ہونے کی کوشش کی تو زیالہ کا مارشلہ اور پھر نائنٹی والا جو عشر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف کو آگے رکھ کے بنزیر کی بازو مروڑو بنزیر کو آگے رکھ کے نواز شریف کو گراہو اور وہ بھی ایک کنٹرول جو ہے وہ جمہوریت کا دور تھا پھر مشرف صاحب والی جمہوریت آگئی مشرف صاحب والی جمہوریت تھی وہ بھی کنٹرول تھی آگے ایک پپر سیاسی جماعت جس کو رکھا گیا بظاہر مگر وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہی تھی اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی باری آگئی پیپلز پارٹی جب پاہر پرزے نکالنے کی کوشش کی تو وہاں پہ آپ کا میمو گیٹ آگیا اور اس کے بعد میانواز شریف آگئے میانواز شریف نے جب ذرا پرائمسر بننے کی کوشش کی تو عمران خان کو لا گئے باہر بٹھا دیا گالیاں دینے کے لیے سڑکوں کے اوپر اور اس نے جو بینڈ بجائی ریاست کی وہ اس کے علاقہ تھی یہ پاکستان کے اندر منتخب حکومتوں کی صورتحال رہی ہے جیسے بھی منتخب ہوئیں کنٹرول طریقے سے ہوئیں اچھا جب عمران آ گیا تو عمران کی جو صورتحال ہے جب گورنمنٹ اس کو مل گئی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو تھی یہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال تھی اور اس میں وہ کنٹرول نہیں تھا بلکہ ہینڈز ان گلو تھا اور ہینڈز ان گلو کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا مطلب جتنا فیلئر تھا عمران خان کا اس سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ادارے کی اوپر آیا وہ آئیس آئی کی اوپر آیا وہ فوج کی اوپر آیا اور پھر اس نے خود بھی انہی کو نومینیٹ کر دیا جو لے کر آئے تھے انہی کو نومینیٹ کر دیا کہ یہی ہے بھئی ٹھیک ہے تو دیکھیں اداروں کو ہمیشہ جب وہ جب چیزیں اپنی اپنی جگہ پڑی ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ بلکل صحیح جو ہے نا وہ ملک آگے چال رہا ہوتا ہے جب ایک جو ہے وہ اس کو کیا کر لیتا ہے اور وہ کو پائی کر لیتا ہے تجاوز کر جاتا ہے کوئی بھی ادارہ تجاوز کر جاتا ہے تو وہاں سے پھر جو نا معاملات بگڑ جاتے ہیں پاکستان کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہیں اختیارات کے ارتقاظ جو ہے وہ راول پنڈی میں بہت زیادہ ہے اور کبھی کے بار جو ہے وہ اسلامباد کانسٹیٹوشنل ایونیو جو ہے وہ بھی آپ سے اپنے اختیارات سے آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں تک پارلیمنٹ ہے تو اس نے ہمیشہ اپنے اختیارات سرنڈر کی ہیں وہ شباہ شریف ہو وہ عمران خان ہو مطلب عمران خان کے دور میں بھی جو زیادہ تر معاملات تھے وہ آپ کو پتہ یہ فوج چلا رہی تھی اچھا کچھ معاملات کے اندر سازش کے اندر وہ خود بڑا اشار تھا تو باقی ملک کو چلانے کی کوشش کی اس میں ناکامی ہوئی ناکامی کیسے ہوئی کہ معیشت بھی بیٹھ گئی جو معاشرتی باقی مسائل تھے وہ بھی بڑھ گئے تو اس کا الٹی میٹ جو خمیازہ ہے نا وہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عدلیہ کو اور پاکستان کی جو میڈیا کو تینوں برابر کے شریک تھے عمران خان کو لانے میں فوج اور آئی سائی جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے عدالتوں نے ان کے کہنے کے اوپر یا ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ سارا کام فریضہ ساری نام دیا اور میڈیا جو ہے وہ اپنے جسے سے بڑھ کر جو ہے وہ حصہ ڈال رہا تھا عمران خان کو لانے میں اور اللہ کے فضل سے تینوں نے ایسا بھگتا ہے کہ اب تک بھگت رہے ہیں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فول پلے کرتے ہیں تو فول پلے کے اندر جو ہے اچھا ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم نے فول پلے کیا شرمندہ بھی کوئی نہیں ہے اور دیکھیں یہ یہ ایک پالیسی ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ باجوا اور فیض بیٹھے تھے وہاں پہ پاشا اور کیانی بیٹھے تھے وہاں پہ زہیر اور رہیل بیٹھے تھے یہ ان چیزوں سے بالتا رہا ہے اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے دیکھیں یہ کب ختم ہوتا ہے مگر جب تک آپ اپنی اپنی حدود کے اندر واپس نہیں جائیں گے تمام ادارے میڈیا سمیت مطلب میڈیا کا کام کیا ہے میڈیا کام حکومتیں بنانا اور گنانا تو ہے نہیں میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو دیکھے غلط ہے غلط ہے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے سٹوری کرے جو حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہے اس میں سے بھی نکتہ نکالے کہ مزید اچھی پرفارمس ہو جائے عوام کو مزید ڈلیوری بہتر ہو اور جو حکومت برا پرفارم کر رہی ہے اس کے اوپر بھی کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے باقی دیکھیں یہ عوام کا اختیار ہے یہ میڈیا کا اختیار نہیں ہے باید اوے میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں فیصلہ کروں کہ اگلی حکومت نوازشیف کی ہونی چاہیے یا عمران خان کی ہونی چاہیے یا اسولی زرداری کی یا مولانا فضل الرمان کی یا سراج اللہ کی یا ایم کی ایم کی یا لبیک کی یا کسی اور سیاسی جماعت کی وہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے اور وہ جو فیصلہ کریں اچھا کریں برا کریں ہم اس کے اعترام کے پابند ہیں جو اگر ہم پابند ہیں تو عدالتیں اور فوج بھی اتنی پابند ہیں تو پھر یہ اگر اس طریقے سے سسٹم کو چلانا ہے تو یہ کنٹرول جمہوریت والا جو پاکستان کے اندر رواج ہے اس کو ختم کرنا ہوگا آپ الیکشن کروا کے یا پھر یہ ٹنٹرنا ہی ختم کریں مطلب اگر آپ نے کوئی فیر ون فری الیکشن کرا کے سیول گورنمنٹ کو کہیں پہ بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینی تو جس کو شوق ہے وہ چلا لے وہ ویسے پہلے کئی دفعہ شوق پورا ہوا ہوا ہے تو دیکھیں مشرف صاحب جب گئے ہیں اس کے بعد جو حالات آپ نے دیکھے تھے وہ اسی کا نتیجہ تھے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اداروں کو پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ سلوشن فرام کرتا ہے کئی جگہ پہ ابحام ہیں مگر زیادہ تر جگہ پر کلیرٹی ہے کہ طاقت کا محبہ کون ہے فیصل ایک پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے باقی ادارے جو ہے ماتحت ادارے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہے اب یہاں پہ اگر بازابطہ طور پہ ایک چیز شیئر کی جائے کہ یہ سٹیک ہولڈر ہیں تو سٹیک ہولڈر جو ہے نا میڈیا سٹیک ہولڈر ازادی ازادی ازارے رائے میں ہو سکتا ہے فوج سٹیک ہولڈر سکیورٹی میں ہو سکتی ہے اسی طرح عدلیہ جو ہے وہ لائنڈ آرڈر انسانی حقوق کے اندر جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہو سکتی ہے مگر پوری اگزیکٹیو کی جو طاقت ہے اس کا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں وہ پرائم نسٹر جو بھی ہو اگر وہ اپنے اخترار سرندر کرتا ہے وہ شباہ شریف ہو وہ عمران خان ہو یہ اس گورنمنٹ نے تین بڑے جو ہے وہ آخر میں غلط فیصلے کیے ہیں یہ پھر کبھی مگر جو بھی سرندر کرتا ہے وہ پاکستان کے بیئے سے تو دیکھیں عمران خان اگر سرندر کرتا ہے تو وہ اختیار اس کو کس نے دیا تھا جنہوں نے دیا تھا انہوں نے لے لیا اسی طرح شباہ شریف کو مل گیا اس نے سرندر کر دیا لیکن جب آپ فیر الیکشن کروائیں گے تو وہ پرائم نسٹر جو ہے وہ عوام کے سامنے جواب دے ہوگا نہ کہ جو ہے وہ طاقت دینے والوں کے سامنے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین سیول سپرمیسی پاکستان میں یوں تو زیرے بحث رہی مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے کمپرومائزز کرتے رہے جس کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں